اب یہاں پہ دو تین جو ہے وہ وارٹر کراسنگ آئیں گی ایک کے بعد ایک کبھی آپ دریاہ کے بلکل قریب آ جاتے ہیں ابھی تھوڑا سا ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں مجھے ایکشلی یہ والی جگہ جو ہے رہنے کے لیے زیادہ خوبصورت لگی کلیر ابھی نظر نہ آئے لیکن کیا لوکیشن اس کی یہاں سے لگ رہی ہے کیا ہوا تھا یار کیا ویو آیا ہے یہاں سے پورا اوپر ٹاپ پیکنا آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے اور ہم لوگ پہنچ گیا جو ٹاپ پہ عاشiences جو چلے پہنچ گیا گیا جو چلے پہتر ہیے نہیں تھوڑی تھوڑی ذر پیٹ کریں متیہ سارے لگائیں گے ہی باری باس پچھ کریں ہوتا سا پیچھے گار کے باس زور گائیں ہوتا سار ہوتا سار الگاcuts ی اس کا پٹس سار اسلام علیکم نمستے سترکال سب لوگوں کو جی ایک بہت خوبصورت ویلی سے جہاں پہ ہم لوگ کل پہنچے تھے اور یہ لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہے اگر آپ اس ویلی کے نام آپ کو سب سے پہلے بتا دیں اسے کہتے ہیں جی منی مرگ اور جس جگہ پہ بھی ہم بیٹھے ہوئیں یہ ہے دومیل اور اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے نا تو بالکل لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف جو نا آپ کو سون مرگ یا گریز ویلی یہ ایریاز نظر آئیں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے دور اور اتنے قریب ہی ہیں ہم لوگ باقی آج کا ہمارا پلان یہ کہ ابھی سب سے پہ یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیسائی کروس کر کے چلے جائیں گے جی سکردو کی طرف دوسائی کے لئے اندر سے پھر رستے ایک دو نکلتے ہیں لیکن ان کی پرمیشن لینا جو وہ بہت مشکل ہے سپیشلی آرمی کے درو وہ لینے پڑتی ہے لیکن اس کے لئے ٹائم چاہیی ہوتا ہے تو ہمیں تو وہ آج نہیں مل پائے گی اس کے لئے ہم جو ہے نا دوسائی کو کروس کرتے ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو دوسائی دکھائیں گے موسم ابھی بہت اچھا ہے لیکن دوسائی میں چینج ہوتا رہتا ہے لیٹس سی آج کا ہمارا ویٹ وینچر جو وہ کیسا رہتا ہے س پہ نکلتے ہیں یہاں سے بسم اللہ الرحان الرحیم سوان اللہ جیسا خر لنا آزا و ما کنا اللہ مکرینین و انہا اللہ ربین عالمان کالے بون یا اللہ پا خیر خریے سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا دن گزرے بہت اچھی رائیڈ رہے آج موسم جو آپ کے سامنے گرمی ہے ہلکی ہلکی یہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور جیسے ہی ابھی ہم لوگ آہستہ آہستہ برزل ٹاپ کی طرف جائیں گے دوبارہ سے جہاں وہ سردی ہو جائے گی اور پھر دوسائی کی طرف جائیں گے تو وہ تقریبا میرے خیال میں چار ہزار پانچ سو میٹر کی ہائٹ تک ہے تو ادھر بھی سردی ہوگی دن میں ہر روز جو ہے وہ ویریشن آرہی ہے موسم میں لیکن ہمارے ساتھ کل جی ایک چھوٹا سا ایشو ہو گیا تھا ایک میمری کارڈ جو ہے نا لاسٹ لوکیشن جہاں پہ ہم بیٹھ کے کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے ادھر ہی بھولایا ہیں تو اب ہمارا پہلا سٹاپ ہوگا کہ ہم وہاں پہ جائیں اور وہ میمری کارڈ ڈھونڈے کیونکہ اس کے اندر بہت امپورٹن ڈیٹا ہے جس کے بغیر ہماری ویڈیوز میں نا کوئی رنگ نہیں ہوگا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی میند کی ہم نے اس ڈیٹے کے لیے تو آج اللہ کرے کہ وہ ہمیں مل جائے اسی وجہ سے ہم یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں گزار رہے ہیں ہم نے سوچا کہ ابھی جو ہے نا وہ میمری کارڈ ڈھونڈا جائے کل ہم لوگ دریا کے کنارے بیٹھے تھے یہاں سے تقریباً کوئی دس کو کلومیٹر ہوگا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو جنگلات جو ہیں وہ اتنے گھنے نہیں ہیں ہم ناٹ شور کہ یہاں پہ بھی کٹائی ہوئی ہے یا ویسی نیچرل ہی اس طرح کی ہیں یہ والا جنگل کا پارٹ جو ہے وہ کافی گھنا ہے تو اس ٹریک کے اندر آپ کو چار پانچ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ ریلیٹیو لی جو ہے وہ مجھے دومیل کا جو ہے وہ بڑا گاؤن نظر آیا اس کے علاوہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دو تین چار گھروں والے جو ہے وہ گاؤں ہوں گے میں بھی فیوچر میں جب آپ یہاں پہ آئیں کیونکہ یہ والی آج تو ٹوریسٹی ہے لیکن اگر آپ کوئی دس سال بعد آئیں گے نا تو آپ دیکھے گا کہ یہ والی جو ہے وہ کتنی بڑی ٹوریسٹ اٹریکشن ہوگی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے لینڈسکیپ اور اس میں ویرییشن کی وجہ سے تو ایم شور کہ ان لوگوں کے جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا فائننشلی یہاں پہ جو ٹوریسٹی آئے گی نا وہ چینج کرے گی ضرور انشاءاللہ باقی امید ہے کہ یہ اسی طرح صاف ستری والی رہے گی خوبصورت رہے گی تاکہ یہاں پہ آپ بھی کوشش کریں کہ اگر آئیں جو کسی جگہ اگر آپ کو گن ڈالتے ہیں یا کچھ اس طرح مدر بوتا ہے کیمپنگ کرتے ہوئے صبح جب آپ اٹھے ہوں اس جگہ کو صاف کریں کہیں پھر پکنک میں آ رہے ہوں تو وہاں سے بھی اپنا سمان جو ہے وہ ساتھ اٹھائیں جگہ جگہ پھر ٹسٹ بھی لگے ہیں ان میں پھینکیں تاکہ یہاں پہ مطلب مزا آتا ہے دیکھنے کو نا سکون ملتا ہے کہ سائڈوں پہ کچھ نہیں ہے اس طرح کے بسکیٹ کے پیکٹ اور نمکو اور یہ وہ چیزیں دیکھیں نا ہر طرف جو ہے وہ صاف سترائی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ دو تین جو ہے وہ وارٹر کراسنگ آئیں گی ایک کے بعد ایک یہ میرے خیال میں ان میں سے سب سے جو چھوٹی والی ہے ابھی شاید ان میں پانی تھوڑا کم ہو صبح صبح کا ٹائم ہے کل تو کافی زیادہ تھا جب ہم نے کراس کیا تھا کبھی آپ دریا کے بلکل قریب آ جاتے ہیں کبھی تھوڑا سا ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں کبھی جنگل ہے تو کبھی جو ہے وہ کھلے پلین میڈوز ہیں اور یوں زگ زگ جاتی ہی یہاں کی روڈز اور پھر وارٹر کراسنگ ہیں ایڈوینچر پہ ایڈوینچر ہے ایڈر ہیڈوینچر ہے یہاں پہ تو پاؤں ہوں گے جی کیلے نہیں ابھی صبح کے ٹائم تھوڑا کم ہے پانی چلیں آپ تھوڑا سا آگے نکل جو میں پیچھے پیچھے آتا ہوں ایکچلی جائے اس کے اندر پتھر بہت زیادہ ہیں اور کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ بائک نہ کبھی ادھر جا رہی ہے تو کبھی ادھر جا رہی ہیں میں تو تیری خیر ہو جائے یہاں پہ نہ نکل ہی آئے ہیں یہاں بھی صرف پاؤں ہی میرے اوپر جو ہے آہ وارٹر پروف جو ہے نا وہ نہیں پہنا ہوا نا لیکن یہ آئے کہ پھر بھی ہم لوگ خیریت سے یہاں سے نکل آئے ہیں اب وہ سپورٹ بھی آئی گیا ہے آلموست جہاں پہ ہم نے بریک لی تھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں میمری کارڈ مل جائے یہاں بھی ہم نے دریا کے قریب ایک سپورٹ پہ سٹاپ لیا تھا تو ابھی اتر ہی جاتے ہیں یا اللہ خیر کریں یا اللہ خیر کریں موسیقا یا اللہ خیر کریں یا اللہ خیر کریں یا اللہ خیر کریں یہ دیکھیں جی ہماری حالت کارڈ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ یاسر صاحب بیٹھے ہیں جب ہم یہاں پہ ریلیکس کر رہے تھے ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سے جگہ پہ ہے تقریبا پونے گھنٹے کی مہنت کے بعد ہمیں وہ کارڈ مل گیا ہے الحمدللہ ادروایز آپ کو مینی مرکاو لاغ دیکھنے کو نہ ملتا حالی صاحب آپ نے لائک سسکرائب اور کمنٹ لازمی کہنے ہم ایک چلی اتنے تھکے ہوئے تھے اور اتنے مینٹلی جو ہے وہ اس چیز میں بیزی تھے کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ ہم نے کچھ ہے نا وہ ویڈیوز وغیرہ بنا لے ترجہ بندہ جو ہے وہ کارڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ کہ ہمیں کارڈ مل گئے وہ سب ہی جو ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں بس جی یہ سامنے آگیا یہاں پہ آرمی کی ہیں گیسٹ آوسیز ہیں تو آئی ٹھینک اس کی کوئی ریزرویشن وغیرہ کروانی ہوگی لیکن وہ عام پبلی کے لیے نہیں ہیں فرنڈز این فیملیز جو بھی اکسٹینڈیڈ ہوں گے وہ کروا سکتے ہیں تو باقی جو ہے وہ ٹیوٹس پیچھے جا کے سٹے کرتے ہیں اور یہ بھی بہت ایک خوبصورت جگہ ہے مجھے ایکشلی یہ والی جگہ جو ہے رہنے کے لیے زیادہ خوبصورت لگی کیونکہ اس کا ایک ویو جو ہے وہ بڑا اوپن ہے پیچھے آپ جو ہے وہ جنگل میں ہوتے ہو اور پھر وہاں پہ رش بھی ہو جاتا ہے رات کے ٹائم جو ہے نا وہ لوگ میزیک وغیرہ اور وہ چل رہا ہوتا ہے انلیس کہ آپ کو اپشن ہو اپنا ٹینڈ لگانے کی تو چلو بندہ لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کے دور لگا لئے نا تو وہ جنگل بھی خوبصورت ہے تو یہاں پہ ہم نے چوکی پہ دوبارہ رکنا ہے کل ہم لوگ ادھر دے کے گئے تھے اپنے آئی ڈی کارڈ وہ یہاں سے پک کرنے ہیں تو موسٹ لائکلی آپ لوگوں کے پاساتھ بھی یہی پروسیجر ہوگا تو یاد سے آئی ڈی کارڈ جنہیں یہاں سے لے کے ہی جائیے گا چلیں جی اب ہمارا جو ہے وہ سفر سٹارڈ ہو گیا ہے یہاں سے کیونسا پاس تھا برزل ٹاپ کا دھوپ میں ادھر جو ہے وہ گرمی ہو جاتی ہے تھوڑی سی ام ناٹ شور کہ یہ کتنی ہائٹ پہ ہے لیکن رات کو اچھی خاصی سرتی تھی تو اگر آپ اپنے ٹینٹ پہ یا کبھی یہاں پہ پرمیشن ملتی ہے تو ایک اچھا سلیپنگ بیگ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور بارش بھی آل موسٹ جو ہے وہ کل اچھا خاصا موسم تھا شام کی ٹائم لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رات کم سوئے ہیں تو بارش شروع ہوگی کسی بھی ٹائم چینج ہو جاتا ہے ادھر اب چیک کریں وہ جو سامنے آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو شاید گو پرو میں اتنا کوئی کلیر ابھی نظر نہ آئے لیکن کیا لوکیشن اس کی یہاں سے لگ رہی ہے ادھر آنے کے جو ویوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور جانے کے ویوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اتنی سیادہ ریکارڈنگ نہیں کرتے کیونکہ سیم ہی روٹ ہے لیکن ویوز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ جو ہیں مضب جو آپ کے فرنٹ سائیڈ پہ تھے آتے ہوئے وہ ابھی جو بیک سائیڈ پہ ہیں اور بیک سائیڈ والے فرنٹ پہ ہیں اب جو ہمیں ٹیوریسٹ آرڈی آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں بھی ہمیں کافی ڈے ٹریپ والے لوگ بھی ملے تھے جو سکردو سے سٹارڈ کرتے ہیں سکردو سے صبح چھ بجے نکلتے ہیں اور یہاں پہ وہ آلموسٹ گیارہ بارہ بجے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ سکردو میں اور منی مرکہ ڈے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں جس میں تیوسائی بھی انکلوڈیڈ ہوگا تو آپ کو سکردو میں بہت زیادہ جو وہ ٹور گائیڈ مل جائیں گے تو ان سے بات کر کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں موسیقی 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 ایک منٹ رکنا ہے جی سر کیسے ہوں اللہ کی شکریہ آپ کو دیکھ لیا آپ کو آپ کا صرف چھوٹا سا دیکھ سا کم بھی دیکھا تھا جی جی بہت شکریہ سر بس ابھی آپ کے رستے میں آئے بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کے ساری سریز انڈیا والی بھی دیکھی ہے کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ لاہور سے اچھا اچھا انڈیا کے سریزا کی بہت مزیدار تھی اچھی لگی آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ اور انہوں نے آپ کی قدر کیا جی جی بہت شکریہ یہاں پہ بھی ہے اچھے لوگ ہیں بس بھی وہ ان لوگوں کا پیار ہے ان لوگوں کا پیار ہے جی بلکل اسلام علیکم کسے ہیں اللہ کا شکر آپ بتائیں اللہ کا شکر ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں اسلام علیکم آپ کی عمر انشاءاللہ اللہ پاک اور بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو تقریباً دس یارہ وجہ دیکھا ہے بھائی نے کہا کہ یار کاش کے بھائی بھائی نے کہا کہ آپ نے وہ پک اپلوڈ کی تھی جی جی میں بھی فلا لے داریوں ویوڈیو بھائی میں اپلوڈ کروں گا ہاں جی تو میں بس ہلوڈ ہوتا ہوں سکتا رہا سکتا رہا سکتا رہا تسلسلسللللہ انشاءاللہ اس کا ہے اس کو عمر draußen ٹاپ پیکنا آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے کل ہلکے ہلکے بادل تھے تو اس میں جوہاں وہ موسٹلی پیکس جو تھی وہ کورڈ بھی تھی لیکن آج جوہاں وہ آپ کو بلکل کلیر نظر آ رہا ہے ایسے جیسے ایک پینٹنگ کی طرح ہو یہ ایریا یہ جو بھی آپ کو سامنے زگ زگ نظر آ رہے ہیں یہ سارے جی برزل ٹاپ کے لئے ہیں اور ٹاپ پہ جدر جب سنو بھی آپ سے نظر آ رہی ہے کچھ سیکشن میں یہ برزل ٹاپ ہے آگے سے جا کے ویسے بھی یہ روڈ جوہاں وہ صاف ہو جائے گی جیسے آپ ٹاپ سے نیچے اتر دیں اس کے بعد یہ اس طرح کی گریبل سے شروع ہوتی ہے کچھی پکی کہ نگلی جوہاں وہ چی بنیر یہ موسیقی 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 اور جیسے ہی اب ہم لوگ ٹاپ کے پاس پہنچ رہنا ہوایں بھی تھنڈی ہو گئی ہیں موسیقی ایک سائیڈ پہ چیک کریں کہ یہ پنک ٹائپ کے کلر ہیں یہ پھولوں کے اور پراپر جو نا آپ کو لگ رہا ہے کہ دیوسائی ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ آگے جو نا روڈ جو نا ادھر دیوسائی کی طرف ہی جاتی ہے لیکن پرمیشن جو ہمارے پاس نہیں ہے ادر وائز ہم ضرور اس روڈ کو ٹرائی کرتے اور اس طرح جاتے کیونکہ یہ ایریا بہت خوبصورت ہوگا ان ایکسپلورڈ ہے یہاں پہ کوئی نہیں آیا ہوگا اس طرح آئے تو بہت ہوں گے میرے خیال میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کیمرے کے ساتھ جو نا میں نے ابھی دک اس کی کوئی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں بس یہ آخری ایک دو چڑھائیاں رہ گی ہیں وہ سامنے میں نظر آ رہا ہے جی پرزل ٹاپ یہاں سے اس لئے علی کی ون ففٹی جو نا یہاں سلو ہوگی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کم نہیں ہوگی سنو یا ویسے ویسے لگ رہا ہے نہیں اس سائٹ پہ کافی زیادہ سامنے جانب نظر آ رہی ہے صرف ایک ایلوزن ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ اسی طرح ہے اور ہم لوگ پہنچ گیاں جی ٹاپ پہ بس ہمیں دوبارہ جیس یہاں پہ ریجسٹریشن کروانی ہوگی انٹری کروانی ہوگی کہ ہم لوگ یہاں پہ آگے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں شکریہ جی سر میروانی یہ رکھیں یہاں پہ میرا نہیں خیال کے پورا سال یہ والی جہاں پہ گلتی ہی ہوگی یہ ایسے ہی رہتی ہے موسیقی 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 تو پورا جو ہے وہ پیچھے اسطور سے لے کے آگے جو چلم چوکی کی طرف رستہ آتا ہے نا اسی طرح دریاہ کے ساتھ آتا ہے بہت کمال کمال کی جگہیں ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کدر بھی لگا لیں اپنا ٹینٹ جو بھی آپ کو نظر آتی ہے جگہ یہ فلیٹس ہی ہے گراسی فیڈز ہیں سامنے چشمہ بہر ہے پانی بھی آپ کو کیری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے سے مل جائے گا اور کیا چاہیے اس پورے ایریے میں نا اس کام کے سیم جو ہے وہ چلتی ہے تو کال بھی ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ باٹس ایپ کے میسٹیز وغیرہ بھی رسیب اچھائیں گے تو اندھا فیملی سے جنہا وہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے ابھی جی ہمیں یہاں سے چلم چوکی پہ ہوتیلز اور جو بھی وہاں پہ چیک پوسٹ بنی رہی ہیں وہ ایریاز نظر آنا شروع ہو گیا ہیں لیکن یہ ہے کہ اس ایریے کو چھوڑ کے نا جانے کو دل نہیں کر رہا پر اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو اگلا ایریہ بھی جب وہ اتنے ہی خوبصورت ہوگا کیونکہ اس کا نام ہے دیو سائے نام سنتے ہی اندھا کہتا ہے کہ یار کیا بات ہے بس جی اب ہمارے لاسٹ کچھ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سے دس منٹ کی جو رائیڈ ہے وہ رہ گئی ہے چال ہیں جی پہنچ گئے ہم لوگ پاس کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تھا جی ہمارا منیمر کا سفر چلم ٹو چلم ابھی یہاں پہ کسی جگہ پہ ایک چھوٹا سا سٹاپ لے کے پھر آگے دیو سائے کی طرف جائیں گے بھائی جن یہاں سے پیٹرول کان سے ملے گا آپ بھی وہی ٹوڑن رہے ہیں اچھا 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 یہاں مل جائے گا چلیں انتظار کر لیتے ہیں اچھا اچھا چلیں انتظار کر لیتے ہیں اچھا 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 اچھا